کرکٹ سے جوڑی تمام خبریں ورلڈ ریکارڈ، آئی سی سی ریکنگ اور آنے والی سیریز کے شاڑول سے باق خبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں بی او افیشل چینل کو اور دبائیں بیل کے بٹن کو تاکہ آپ ہماری لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے دیکھ سکتے شکریہ ویورز ایشیا کپ 2018 بنگلہ دیش نے پاکستان کو جیت کے لیے 240 رنز کا حدف دیا تفصیلات کے مطابق ایشیا کپ کے سلسلے میں ابو زیبی میں پاکستان اور بنگلہ دیش کے دمیان اہم میچ کھیلا جا رہا ہے یہ میچ سمی فینل کی حصیت اکتیار کر چکا ہے اس میچ میں فتح حاصل کرنے والے ٹیم بھارت کے خلاف جمعہ کے روز دبائی میں ایشیا کپ کا فائنل کھیلے گی تاہم پاکستان کے ایشیا کپ فائنل کی دور سے باہر ہونے کا خشہ پیدا ہو گیا ہے ویورز بنگلہ دیش کے خلاف پاکستان کی بیٹنگ لڑ کھڑا گئی ہے ایشیا کپ کے سمی فینل کی حصیت اکتیار کر لینے والے ابو زیبی میں کھیلے جانے والے میچ میں 240 سنس کے حدف کے تعاقوں میں ابتدا ہی میں پاکستان کے تین کھلاری پولین لوڈ گئی اوپنر فقرزمان اور بابر آزم دونوں بہت ایک اکنانز بنا کر پولین لوڈ گئے جبکہ کپتان سرفراز احمد بھی سکور بورڈ میں خاطر خواہ اضافہ نہیں کر سکے اور پلین لوڈ گئے فقرزمان اور سرفراز احمد کیچ اوٹ ہوئے جبکہ بابر آزم ال بی ڈبلیو آؤٹ ہوئے ویورز واضح رہے کہ ابو زیبی میں کھیلے جا رہے میچ میں بنگلہ دیش نے ٹار جت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا ابتدای دور پر پیدر 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 تین ویٹے گنے سے بنگلہ دیشی ٹیم مشکلات کا شکار ہوئی تاہم بعد ازہ مشکل رہی میں شاندار 99 رنز کی ایننگ کھیل کر ٹیم کو سنبھالا بنگلہ دیش کی پوری ٹیم پچاسویں اوورز میں 249 رنز بنا کر آؤٹ ہوگی پاکستان کی جنب سے جنید خان چار بکٹیں حاصل کر کے نمائے رہے پاکستان کو فائنل تک رسائی کے لیے 240 رنز کا حدہ ملا ہے فائنل تک رسائی کے لیے پاکستان کو یہ میل جیتنا لازمی ہوگا ریوت عمران خان نے میاج کے بعد ٹیم کی تبدیلیوں میں اشارہ دے ریا ہے دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور کمنٹ لازمی کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے شکریہ